موسیقی لیکن ساری ٹیم جن کا منشن کیا ہے انہوں نے چاہے وہ کنسٹرکشن کمپنی ہے بیپ کنسٹرکشن ہے چاہے نیس پاک ہے چاہے لڈی اے ہے چاہے ٹریفک پولیس ہے چاہے ہاؤزنگ ہے سب نے مل کے بہت منت کی اور اس کو دھائی مینے میں مکمل کیا ہال دو ہمارا ٹارگٹ دو مینے تھا سکسٹی ڈیز تھا لیکن پھر اندرہ دن ہمیں آگے جانا پڑا دیفرنٹلی کچھ سوئی گیس کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں آگے ج کر لیں دولہ گاڑی آہ روز یہاں سے گزرے گی اور آہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ساتھ دسمبر کو انشاءاللہ طرح جو اگلا فلائی اوور ہے گوڑا چوک والا وہ بھی پبلک کے لئے کھل جائے گا ابھی ٹریفک کے لئے کھل سکتا ہے دیفنس کے لئے بھی جا سکتے ہیں ان کینٹونمنٹ کے لئے بھی یہ رستہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن سیون دسمبر کو جب وہ فلائی اوور بھی ریڈی ہو جائے گا تو میرے خیال ہے کافی بڑا ریلیف مل جائے گ ابھی ہمارے تین مین پروجیکٹس آلوہ فلائی اوور اور انڈر پاسس تو ایک علیدہ ہیں جو بن رہے ہیں تین بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے ایک رنگ روڈ لاہور ایک رنگ روڈ راولپنڈی اور ایک بند روڈ کے جو رنگ روڈ کا حصہ ہے یہ تینوں وہ پروجیکٹس ہیں جو کافی بڑے پروجیکٹس ہیں اور تینوں کو ہماری کوشش ہے کہ جلد اور جلد کمپلیٹ کرا لیں اس کمپلیشن میں وہ سارے لوگ جو تقریباً اگر روز نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن یا ہمارے ساتھ یا خود وزٹ کرتے تھے اس میں جنرلیس بھی شامل ہیں سب لوگ ساتھ آتے تھے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تو وہ سارے کے سارے مبارک بات کے مستق ہیں کہ سب کی محنت سے یہ پروجیکٹ آج کمپلیٹ ہو گیا اور آج پبلک کے لئے کھل جائے گا بس اب میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا جو چھوٹے موٹے کام ہیں جو سائیڈوں کی سڑکیں ہیں جو سائیڈوں کی چیزیں اس کی رہ گئی ہیں وہ بھی اگلے دو چار روز میں اس کو ختم کریں تاکہ پبلک کو پورا ریلیف ملے یہ نہ ہو کہ ایک سڑک ابھی نہیں بنی آجی نہیں بنی وہ بھی تین چارجے میں بنائیں تو انشاءاللہ آپ سب کو اس پروجیکٹ سے رہنے والوں کو جو یہاں کے قریبی ہیں گل بھرک سے لے کے یہ پورے اور کو فائدہ ہوگا بکوز جس نے بھی اس سائیڈ پر آنا ہے وہ پہلے تین تین سگنل یہاں رکھتا تھا اب وہ بڑے رام سے جائے گا فینشنگ بہت اچھی ہوئی ہے الحمدللہ اس کی اور آخری چیز سموک سے لیٹڈ پچھلے جو تین دن ہیں اس میں سموک نیچے آئی ہے جو ٹریفک کم ہوئی ہے اس کا امپیکٹ آیا ہے تو یہ بات تو کلیر ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی دھیان رکھیں اور احتیاط کریں تو اس سے فرق پڑتا ہے تو میری ابھی بھی لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ منیمم جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے وہاں نکلیں ورنہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور جو جو گورنمنٹ گائیڈ لائنز بتا رہی ہے اس کو فالو کریں بہت شکریہ کیلی ہے شکریہ شکریہ سکر کھٹا ہے شکریہ 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 آپ کو بتائیں کیویلڈری انڈر پاس کی افتتاحی تقریب جاری تھی نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کیویلڈری انڈر پاس کو آج ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کیویلڈری انڈر پاس کا افتتاح کریں گے آپ کو بتائیں ان کی جانب سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کیویلڈری انڈر پاس سے روزانہ ایک لاکھ اسی ہزار گاڑیاں گزریں گی آپ کو بتائیں کیویلڈری انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے نگران وزیراڑا پنجاب موسن نکوی خطاب کر رہے تھے خطاب کے دوران ان کی جانب سے کہا گیا کیویلڈری انڈر پاس کو آج ٹرافیک کے لیے کھول دیا جائے گا اور آپ کو بتائیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کیویلڈری انڈر پاس سے روزانہ ایک لاکھ اسی ہزار گاڑیاں گزریں گی کیویلڈری انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں نگران وزیداللہ کی جانب سے کہا گیا کیویلڈری انڈر پاس سے روزانہ ایک لاکھ اسی ہزار گاڑیاں گزریں گی کیویلڈری انڈر پاس کو آج ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا اور آپ کو بتائیں وزیدالہ پنجاب محسن نکوی کیویلڈری انڈر پاس کا افتتاح کریں گے کیویلڈری انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کیویلڈری انڈر پاس کو آج ٹریفک کے لیے کھول دیا چاہے گا